انسانہ کی پرتی سے علاج کیا ہوتا ہے کلونجی کا کام کیا ہے میتھی کا کام کیا ہے وغیرہ انار کے دانے سے کیا فائدہ ہے حضرت علیہ کریم اکرم اللہ و جہوالکریم کی طبیعت ایک بار ناساز ہوئی پیغمبر کے پاس بات مچائی لی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجل بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کار لکم فی رسول اللہ عصبت حسنا آمنت باللہ صدق اللہ و مولان الرظیم و صدق رسول اللہ النبی کے لامین المکین المتین مبین کریم و نحنو و لازالی کے لئے مشاہدین و شاکرین عزیزان برامی جیسا کہ آپ حضرت علیہ کریم سے ان تمام معاملات سے واقف ہے کہ اس وقت دلی میں رہ رہے محترم موظم حاجی ادریش صاحب جن کی سرپرستی اور صدارت کہہ لیجی کہ اس وقت اس میٹنگ میں ہو رہی ہے اپنا ایک اچھا نمائندہ بنا کر بھیجا جنابی مولانا نصیر صاحب جن کے نظریات و خیالات سے ہم لوگ کافی کن سے واقف ہیں انہوں نے ہمیشہ چاہا کہ اسری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کو بھی فروغ دیا جائے اس وقت امت کے بات عام غلط فہمی ہے کہ موجودہ امت یہ سمجھ رہی ہے کہ علوم دینی الگ ہے اور اسری علوم الگ ہے جبکہ یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی درسگاہ سے رسول اللہ نے اپنی امت کو دینی علوم بھی دیا اور دنیری علوم بھی دیا اور اگر باریک دیکھا جائے مطالع کیا جائے تو یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور تسلیمات کو اللہ تعالی نے تمام اشیاء کے نام بتائے بطور الہام اور تفاصیل کی کتابوں سے یہ بات واضح ہے کہ صرف نام ہی نہیں بتائے بلکہ ان کے کام بتائے اور ان اشیاء کے خصوصیات بتائے اور ان کی تحقیقات کے حوالے سے جتنی باتیں تھی حضرت آدم علیہ السلام اور تسلیمات کو اللہ نے بطور الہام بتا دیا اور سات لاکھ زبانوں کا اندیا تمام اشیاء کتابوں سے یہ ملتا ہے کہ حتیٰ کی ہی زمانے نہ ڈبلی کل چھوڑ ہڑیا برٹن پلیٹ سلیٹ سب تحقیم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور جتنی ایک چیزیں ہیں کھانے پینے کے تعلق سے لے کر چاند و سورج چاند کی روشنی سورج کی روشنی سورج کی روشنی سی انسان کے باڈی کے اوپر پڑنے والے افیق انسان کے جسم کو کتنی ضرورت کھانے پینے والی چیزوں میں سے بیٹ گاجر گیہوں چاول ان سے ملیے والے تمام ڈیٹائمنٹس ان تمام چیزوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب اولاد آدم ہیں تو پڑھنا تو پڑھنا سمجھنا تحقیق کرنا ریسرچ کرنا اور سمجھنا ان کی حقائق کو جاننا خصوصیات سے بحث کرنا اشیاء کی حقائق سے بحث کرنا یہ تو حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اللہ نے مجھے دے دیا اور اتنی زبانوں کا علم دینے کا مطلب اس وقت تو کوئی بات کرنے والا نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے اشارہ یہ تھا کہ اے اولاد آدم تمہارے آبا و ازداد کو میں یہ دے کر تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں تم پڑھنے لکھنے کے لئے گئے اور اصری علوم دینی علوم سب کا ایک راستہ تھا جو باپ میں دنیا والوں نے باٹھ کر اصری علوم کو الگ کر دیا دینی علوم کو الگ کر دیا حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک سے ایک طبیعت تھے حضرت آرنگوئے گا ابن جراہ تھے جو سرجن جن کا معنی ابھی کیا جاتا ہے بہتری پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اکرس پہ جب نوہے کی کڑی گھسی تو اس صحابہ کو بلائے گیا جو سرجن کسی اور صحابہ کو نہیں بلائے گیا بلائے گیا کہ آپ آئیں اور پیغمبر کے چہرے اکرس میں جو نوہے کی کڑی گئی ہے اسی آپ باہر عزیزہ نگرامی عرض میرا یہ ہے کہ یہ عام غلط فہمی ہے کہ دینی علوم کو الگ پلٹ فارم بنایا جائے اور اصری علوم کیلئے الگ بنایا جائے میرے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور ان کے فرمودہ سے آج بھی بتا چلتا ہے کہ پیغمبر نے بہت ساری بیماریوں کا اعلان سرینی طور پر اپنے امت کو بتایا مثلا سنا کی پتی سے علاج کیا ہوتا ہے کلونجی کا کام کیا ہے میتھی کا کام کیا ہے وغیرہ وغیرہ انار کے دانے سے کیا فائدہ ہے حضرت علیہ کریم اللہ و جہوالکرین کی طبیعت ایک بار ناساز ہوئی پیغمبر کے پاس بات پیچائی گئی رسول اللہ نے فرمایا علی تم انار کھاؤ اس کے چھلکے کے ساتھ کھاؤ آپ آج کے طبیبوں نے سرچ کیا کہ انار کے دانے سے فائدہ کیا ہے انار کے جس سے فائدہ کیا ہے اس کے چھلکے سے فائدہ کیا ہے انار کا دانہ قبض کشا ہے قبض کو ہٹاتا ہے چھلکا کتنا سکھ ہے کھیڑوں کو مارتا ہے اور اس کا جوس یہ ہے مغلوبین پکلا کون فائدہ کیا ہے پتا چلا کہ شاید میرے حضرت علی تعالیٰ اللہ وزول کریم کو اس وقت بلڈ کی ضرورت ہوگی کتنا سکھ دوا کی ضرورت ہوگی بلڈ ساتھ کرنے کی ضرورت ہوگی قبض اس ساتھ دوا کی ضرورت ہوگی میرے مصطفیٰ نے سچیڑا اکسی اللہ فرمایا علی تمہنار کھاؤ اس کے چھلکے کے ساتھ عزیز 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 ارز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پڑھنا ضرور ہے آج محلانہ نصیر صاحب تشریف لائے ہیں یہ ان کی مہربانی ہیں حاج صاحب حاج عدری صاحب دیلی رہتر آج ہماری ممائندگی کر رہے ہیں ان کی مہربانی ہے اور پوری امت امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاں وہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے جہاں وہ اپنے بیٹے کو قاری قرآن بنائے اسی جگہ پر اپنے بیٹے کو ایک ڈاکٹر اور انجینئر بھی بنائے اس لیے کہ فن ریاضی اور اقتصادی فن ریاضی فن علم سیاست علم تجار یہ تمام کا ذکر کہیں سرہتن کہیں قرآن یہ تمام چیزوں کے علوم کے حوال لہٰذا ہمیں قرآن پڑھ کر قرآن کی باریکیوں کو سمجھ کر جہاں ہمیں علم دین سے وابستہ ہونا چاہئے اسی جگہ پر ہمیں یہ دنیا علوم جسے لوگوں نے نام دیا ہے اسے بھی وابستہ ہونا چاہئے اللہ رب العزت نے خلیفہ ہو اس پر اسے مہارک حاصل ہو جبھی وہ خلافت کا صحیح حق ادا پہ سکتا ہے لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دونوں علوم کو ساتھ لے کر چلیں جسے جب ہمیں دنیا کی ضرورت کرے تو دنیاوی علوم سے فائدہ حاصل کرے جب رسول شریعہ ہمیں جاننے کی ضرورت کرے تو قرآن حدیث اور بزرگان دین کے اقوال یہ ہمارے بیچ میں ہیں ہم ان سے فائدہ حاصل کرے اور ضرورت ہے اس وقت کہ ہماری قوم کو دینی اور دونیوی دونوں علوم کو ساتھ لے کر چلنے کا آج اگر دنیا ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھ رہی ہے آج اگر ہمیں دنیا ہمیں کم تر سمجھ رہی ہے تو صرف اور صرف وجہ یہ ہے ہم نے اپنے اسلاح کو چھوڑا بزرگان دین کے طریقے کو چھوڑا قرآن کے راستے کو چھوڑا حدیث کے راستے کو چھوڑا آج سے پہلے تاریوز بطالہ کر لیا جائے بڑے سے بڑے سردن جسے آپ جرلہ کہتے ہیں بڑے سے بڑے طبیع جسے آپ فیجیشن کہتے ہیں یہ بڑے سب سب وجود اللہ تعالیٰ دیا تھا تو مسلمان قوم کے موقع قدم سے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے خرم پیدا کرمایا تھا آج ہم اس سے دور ہو گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دینی علوم میں سمیت کر رہے دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا وی علوم ان کے پاس نہیں بلکہ آپ کو خود متعلق کرنا چاہئے ہمیں کرنا چاہئے اور اس بات کو معلوم کر لینا چاہئے بڑے سے بڑے جنہوں نے فن پر میڈیکل سائنس پر میڈیکل پر کوئی کتاب لکھی تو وہ بو علی سینہ جن کی کتاب آئی تھی اور جب پہنی کی نمیسیوٹی بنائی جئی کہ ٹھپ پڑھایا جائے میڈیکل پڑھایا جائے انسان کے بڑی کے بارے جانکاری دی جائے کتنی ہردیاں ہیں کتنے جوڑ ہیں کتنے نسل ہیں کتنی نسل ہیں ہرد کا کام کیا ہے گردے کا کام کیا ہے دن بڑھ میں کتنے بار گردہ دیلیسز کرتا ہے ہرد کتنا خون کو باہر گھنجتا ہے کتنا ٹریون کرتا ہے بودے کے اندر کتنے ہزار نسل کتنی لمبی ہیں ان تمام جوڑ کے بارے میں ہڈیت کے بارے ہوتا جا تو پہلی کتاب جو آئی تھی نگاہوں کے سامنے وہ بی علی سینہ کی کتاب تھی عرصت تالیس ہوں یا بی علی سینہ ہوں یا اور جگر حکمہ ہوں جس سک اللہ رب عزت رہے مسلمان فائدہ فرمایا اور جنہوں نے تائم کے بڑی بڑی امانت دی ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلاح کے طریقے پہ چلے جنہوں نے فن مدیقل کو کتاب دیا اور مجید فن مدیقل جنہیں پہا جاتا ہے وہ بگرگانے دین آپ کے پاس ہیں ان کے دانوں سے ہم وابستہ ہیں اور آج ہم خود پراموش کر بیٹھے ہیں اللہ رب عزت سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں ان تمام راستوں کے چل کر اپنے بزرگوں کے پیچھے چل کر ہمیں ان کے نقش قدم پر چل دینی دنیا میں علوم کا شہص سبار بننا چاہیے آج ہم شکر گزار رہے ہیں جنہ کو ہمارے بیچ بھیجا ہم ضرور چاہیں گے کہ جو بھی آپ کی مائندگی ہے دینی علوم میں دنیاوی علوم میں وہ سب ہمارے لئے لائک عمل ہے اور انشاءالللہ ہم اس پر عمل کریں گے اور جتنے بھی مدارس کے لوگ یہاں حاضر آئے ہیں ہم سب ملکر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ سلام علیکم